دیلی لاکھوں کروڑوں لوگ لاکھوں منٹس یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یوٹیوب کا پوٹینشل فیس بک کی طرح بہت بڑا ہے اور سپیشلی یوٹیوب چونکہ گوگل اون کرتا ہے تو اس کی ریچ بھی بہت زیادہ ہے اب یوٹیوب مارکٹنگ دنیا کی سب سے پاورفل مارکٹنگ اندر شمار ہوتی ہے فیس بک کے بعد یوٹیوب earns a lot of money through their marketing tools and marketing ads آج ہمیں سیشن کے اندر دیکھیں گے کہ مارکٹنگ یوٹیوب کی کرنی کیوں چاہیے یہ کب آپ کو مارکٹنگ یوٹیوب کو پر کرنی چاہیے اور کس طرح کی ads ہیں جس کی option یوٹیوب آپ کو provide کرتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ why to use یوٹیوب مارکٹنگ is rich content you can actually use یوٹیوب in order to create a very rich powerful video content جو آپ users کو دکھا سکتے ہیں سیکنڈ is readiness to watch ads اب یہ بڑا interesting قسم کا point ہے کیونکہ user already video watch کر رہا ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر تو جو آپ ویڈیو کے اندر اشتہارہ چلا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر they are already ready to watch those ads ان ads کی efficacy زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور eventually اس کے اوپر click کرنا پسند کرتے ہیں تیسے نمبر پر ہمارے پاس point آتا ہے lesser targeting needs facebook کے اندر اگر آپ کچھ پچھلے سیشنز یاد کریں تو اس کے اندر آپ بڑا specifically target کیا کرتے تھے کہ میں نے یہ particular ad کس audience کو دکھانی ہے ان کی age کیا ہوگی وہ male ہوں گے female ہوں گے یا وہ کہاں رہتے ہیں ان کی interest کیا ہوں گے یوٹیوب کے اوپر comparatively targeting کافی آسان ہے یہ اس وجہ سے آسان ہے کہ google use کرتا ہے اپنا internal algorithm اور دیکھتا ہے کہ آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان ویڈیوز سے آپ کا interest develop کرتا ہے یا interest کو دیکھتا ہے کہ آپ کا interest کن چیزوں میں اور وہ اس interest کے ساتھ میچ کر کے ads آپ کے سامنے اپیر کرتا ہے تو ایز ای user یا ایز ای marketer آپ کو targeting اتنی intensity سے کرنی نہیں پڑتی آپ generic options دیتے ہیں یوٹیوب کو کہ میری یہ ویڈیو ایڈ اس طرح کے لوگوں کے سامنے پہنچائی جائے جن کے یہ interest ہیں اور باقی سارا کام یوٹیوب کرتا ہے اور google کرتا ہے آپ کے لئے اب اسے آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو ad dynamics بہت ضروری ہیں جو سمجھ رہا ہے فیس بک کے اوپر اگر ہم دیکھیں یا انسٹاگرام پہ دیکھیں تو وہاں likes ہوتے ہیں comments ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ad dynamics کیا ہے یعنی ads کے اوپر کس طرح سے آپ matrix لے کے آسکتے ہیں تو آئیے چل کے اب نظر ڈالتے ہیں کچھ types of ads کے اوپر جو یوٹیوب آپ کو provide کر رہا ہے as an option اور as a marketer سب سے پہلے جو type of ads ہیں وہ ہیں display ads یہ وہ والی ads ہوتی ہیں جو right یا left کے اوپر اپیر ہو رہی ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر اکثر ان ads کو ہم static ads بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ google کے ساتھ directly attach ہے تو ایک static picture کی فارم کے اندر right side کے اوپر یہ ads اپیر ہو رہتی ہیں اس کو ہم display ads کہتے ہیں second number کے اوپر جو ہمارے پاس ads ہیں اس کو ہم کہتے ہیں overlay ads جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ویڈیو کے آگے ایفیکٹیو ہیں لیکن پھر بھی اس کی اوپشن یوٹیوب آپ کو provide کرتا ہے تیسے نمبر اور چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس ہیں skippable اور non-skippable video ads یہ سب سے زیادہ popular ads ہیں یوٹیوب marketing کے اندر اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر آپ نوٹ کریں کہ ویڈیو چلنا شروع ہو جاتی ہے اشتہار کے طور پہ کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جس کے right side پہ skip ad کا button ہوتا ہے جب آپ اس پہ click کریں تو ad بند ہو جاتی ہے لیکن کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ وہ آپ skip نہیں کر سکتے تو جونسی ویڈیوز آپ skip کر سکتے ہیں یا اشتہارات skip کر سکتے ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں skippable ads اور جونسی اشتہارات آپ skip نہیں کر سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں non-skippable ads اب ایک client جو ہے یا ایک اشتہار دینے والی company یوٹیوب کو بتاتی ہے کہ یہ ہمارا اشتہار ہے اور آپ اس طرح کے لوگوں کے سامنے ہمارا اشتہار کو play کریں اور یوٹیوب اس کو use کر کے اور آپ کے as a user interest دیکھیں وہ اشتہار آپ کے سامنے play کرتا ہے اور last کے اندر آتا ہے bumper ads bumper ads وہ ads ہوتی ہیں کہ جب ویڈیو ووچنگ کے دوران نیچے ایک footer کے اندر ایک static image آتا ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا سا cross کا button بھی ہوتا ہے اس کو جب آپ press کرتے ہیں تو وہ image جو ہے وہ چلا جاتا ہے یا display ads سے ملتی جلتی ہوتی ہیں تو دوستو اس session کے اندر ہم نے briefly دیکھا کہ یوٹیوب marketing کب use کرنی چاہیے اور کس کس قسم کی add option یوٹیوب آپ کو دے رہا ہوتا ہے ان کو ذہن میں رکھی اور آگے چاہ کے practice کے اندر اس کو apply کیجئے